پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان اقتلافات کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جہاں ایک طرف پارٹی پالیسیوں سے اقتلاف کرنے پر تحریک انصاف نے پارٹی رہنماؤں شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار کی پارٹی کی کور کمیٹی رکنیت ایک ماہ کے لیے موت تل کر دی ہے وہیں دوسری طرف سینٹر شبلی فراز نے شیر افضل مروت کو غیر اہم شخص قرار دے دیا ہے خیال رہے کہ پی ٹی آئی سیکٹری جنرل عمر ایوب کے استیفے کے اعلان کے بعد اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ پارٹی کے عام عوضوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے شبلی فراز کے استیفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کی چنگل سے آزاد ہوگی اپنے بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ شبلی فراز کو ہٹایا گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی پارٹی کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں تاہم بعد ازام پی ٹی آئی کور کمیٹی نے شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار پر مسلسل دسپلن کی خلاف ورزی کا الزائم آئد کرتے ہوئے ان کی کور کمیٹی رکنیت ایک ماہ کے لیے موت تل کر دی تھی واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں چند دن قبل بھی اختلافات سامنے آئے تھے اور اکیس ارکان قومی اسملی نے علا گروپ بنانے کا اندیا دیا تھا ذراہی نے بتایا تھا کہ شہریار آفریدی کے استیفے سے متعلق بیان کے بعد ستائیس سے زائد ممبران نے استیفوں پر مشاورت کی جبکہ شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت مددد ممبران نے پارٹی قیادت کی ناہلی پر احتجاج بھی کیا تھا شاندانہ گلزار نے بتایا تھا کہ شہریار آفریدی کا پیغام یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا اس لیے مصطافی ہو جانا چاہیے اور جب یہ بات اسد قیسر نے سنی تو کہا کہ پھر وہ بھی مصطافی ہوں گے ایمینے شاندانہ گلزار کے مطابق شیر افضل مروت علی محمد خان جنید اکبر پنجاب سے امیر سلطان اور شبیر قریشی کے بھی یہی جذبات ہیں اور وہ پارٹی کی سیاسی اور پارلیمانی کمیٹی میں مشکوک افراد کی موجودگی اور بے عملی کی وجہ سے تنگ ہیں دوسری جانب چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی میں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی گروپنگ موجود ہے تاہم سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خبریں مزید زور پکڑتی جا رہی ہیں پارٹی کے اندر سے موجودہ قیادت کی حکمت عملی پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں پارٹی میں گروپ بندی کے خطشات گہرے ہو رہے ہیں بلکہ اب ان کا میڈیا پر اظہار بھی ہو رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عمر ایوب کے استیفے کے بعد پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سے رکن قومی اسمبلی اور کور کمیٹی کے رکن جنہید اکبر نے کور کمیٹی سے استیفہ دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں نہ بنوں گا لیکن پی ٹی آئی کارکنان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص لوگ بانی سے مننے اڈیالا جیل جاتے ہیں مگر ہمیں مننے نہیں دیتے ان کے مطابق ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ پارٹی پالیسی عمران خان کی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ سارے فیصلوں کی بینیفیشری یہ لوگ اور ان کے خاندان اور دوست ہیں ان میں اکثرت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نومہی کے بعد غبارے تک نہیں اڑائے شازیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے سابقہ عراقین بھی موجودہ قیادت پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ رہنما پارٹی میں واپسی چاہتے ہیں اس حوالے سے ذرائع کی خبر کے مطابق عمران خان کی ہدایت پر ایک ساتھ رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو پارٹی میں سابقہ رہنماوں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کی رہائی تک کسی بھی سابق رہنما کے پارٹی میں واپسی کو روک دیا گیا ہے شازیب خانزادہ نے تجزیع میں مزید کہا کہ ٹیریان وائٹ کیس عمران خان کی سیاسی کریئر پر اثر انداز ہو نہ ہو اس کیس میں ان کی ناہلی ہو نہ ہو مگر یہ کیس حکومت عدلیہ اور اداروں کو آمنے سامنے لانے اور ایک سٹنگ جج کی جانب سے اپنی ہی چیف جسٹس کو چار شیٹ کرنے کی ایک اور وجہ ضرور بن سکتا ہے یہ وہی معاملہ ہے جس میں دماؤ کا ذکر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے اپنے خط میں بھی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نیٹ ایریان وائٹ کیس پر جسٹس موسر اختر کیانی کا وہ آرڈر جاری کر دیا ہے جس سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے اختلاف کیا تھا اس کے ساتھ ہی آرڈر دینے والے بینچ کو توڑ کر نیا بینچ بنانے کے خلاب بینچ کے رکن جسٹس ارباب محمد طاہر کا فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس پورے معاملے میں جسٹس آمیر فاروق کے کردار پر سوال اٹھایا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا